بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں اپنے بند ہاتھوں کو بھی مانک زیبر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو عوض باللہ من شویطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین قائم ٹی وی کی سفر ٹرانس میشن میں پروگرام شہزادیوں کا سفر میں بطول زہر آپ کی میزبان لے کے حاضر خدمت ہوں آج جس ماں کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں آج جس شہزادی کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں بی بی امی لیلہ بی بی امی لیلہ کے بارے میں اتنا کہوں گی کہ وہ مولا علی اکبر کی ماں ہے اس کا ماں تھا چوم تھی تھی امی لیلہ بار بار اس کا چہرہ دیکھ کر کہتی تھی اے پروردگار یہ بہار زندگی ہے یہ میرے دل کی بہار یہ میری پہلی تمنا یہ میرے دل کا قرار ماں اور علی اکبر کی ماں ناظرین پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور تعرف ہماری مہمان زاکرہ ستیدہ مہابارہ زیدی جو کہ ایک بہترین زاکرہ ہیں اور عالمہ بھی ہیں اسلام علیکم آپ کیسی ہیں یہ بتائیے شکر الحمدللہ آج جس شہزادی کا تذکرہ ہے وہ شہزاد علی اکبر کی والدہ بی بی امی لیلہ تو مزید ایک یہ میں پہلا سوال کہوں کہ آپ بی بی امی لیلہ کا تعرف کراتی جائے اعوذ باللہ خیمین شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امی لیلہ کا نام ہی ان کا تعرف ہے کیونکہ جب ہم لفظ امی لیلہ کہتے ہیں تو ہمیں کربلا کی وہ ماں یاد آتی ہے کہ جن کی قربانی آج بھی سن کے لوگوں کے دل تڑپ اٹھتے ہیں لرز اٹھتے ہیں شہزادی امی لیلہ قبیلہ بنی سقیف کی شہزادی جنابی رسول خدا کے ایک صحابی تھے جن کے بارے میں ہم نے بچپن سے سنا جن کا نام تھا جنابی مسعود جنابی مسعود کے بیٹے تھے جنابی اروہ جو کہ شبیح جنابی عیسیٰ تھے نبی جنابی عیسیٰ کی شبیح تھے ان کے بیٹے تھے مرہ بن اروہ مسعود سقیفی ان کی بیٹی ہیں شہزادی امی لیلہ اور آپ کو یہ جان کے بہت حیرت ہوگی کہ بی بی کا نام امی لیلہ نہیں ہے نام آپ کا آمنہ ہے لقب آپ کا امی لیلہ ہے زیادہ تر شہزادیوں کو ان کے لقب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے جیسے کہ میں نے جناب شہزادی امی کلسوم کی تقریر میں بھی میں نے یہ بتایا تھا کہ وہ زینب سغرہ ہیں لیکن صرف پہچان کے لیے ہم انہیں امی کلسوم کہتے ہیں ان کا لقب بھی ہے ان کی کنیت بھی ہے اسی طرح شہزادی امی فروا آپ کا نام امی فروا تھا آپ کا نام سلمہ تھا لیکن لقب امی فروا تھا اسی طرح شہزادی امی لیلہ کا لقب امی لیلہ نام آمنہ اور امی لیلہ کے معنی ہیں حسین و جمیر زیادہ تر ہم لوگ انہیں امی لیلہ کے نام سے ہی جانتے ہیں آپ کو یہ بات سن کر بہت حیرت ہوگی کہ شہزادی امی لیلہ ان کا تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ باپ آپ کے مرہ تھے جناب مقتار سقفی کی آپ چشہزاد بہن تھی بی بی امی لیلہ جنہوں نے قاتلہ نے بی باہم حسین سے انتقام لیا تھا آپ ان کی چشہزاد بہن تھی اور شہزادی امی لیلہ کی جو نانی تھی جن کا نام تھا جمانہ بنت ابو طالب مولا علی کی بہن تھی مولا علی کی بہن تھی آپ کی والدہ کا نام مہمونہ تھا یعنی مولا علی کی بھانجی تھی وہ اور نانی جو تھی وہ جمانہ بنت ابو طالب ان کا عقد ہوا تھا جناب عبد المطلب کے ایک بیٹے ہیں ہرس ہرس بن عبد المطلب ان کے صحابزادے تھے ابو سفیان جو کہ بہت کمال کے شاعر تھے ویسے تو عرب میں سبھی شاعر تھے لیکن جناب عبد المطلب ایک کمال کے شاعر تھے جناب جمانہ کا عقد جو ہے وہ ابو سفیان ابن حرس ابن عبد المطلب سے ہوا تھا تو یہ شہزادی امی لیلہ کا تعلق ننھیال سے بھی اور دھدیال سے بھی یہ میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ شہزادی امی لیلہ کا تعلق بنی امیہ سے تھا تو ہرگز شہزادی امی لیلہ کا تعلق بنی امیہ سے نہیں تھا کیونکہ یہاں پہ مجھے رسول خدا کی وہ حدیث یاد آتی ہے کہ ہمارے بیٹوں کے لیے ہماری بیٹیاں کفوں ہیں اور ہماری بیٹیوں کے لیے ہمارے بیٹے ہیں تو یہ شہزادی امی لیلہ کا مقتصر سا تعرف صحیح اچھا یہ بتائے گا کہ شہزادی کا جو تعرف ہے وہ جناب حضرت علی اکبر کے اس سے بھی دو ولادت جناب علی اکبر علیہ السلام بے کل شہزادی کا تعرف بھی شہزادی علی اکبر کے توصل سے ہے اور یہ آپ کے ایک فرزن جو آپ کربلا میں امام حسین کے اوپر آپ نے قرمان کیے دیکھیں بیٹا ہر بیٹا آنکھوں کا نور ہوتا ہے لیکن وہ بیٹا جو رفتار میں گفتار میں سیرت میں صورت میں شکل میں لہن میں دہر میں قد میں قامت میں شبیح رسول خدا ہو جب مولا علی سجاد تمام اسیران اہل حرم کے ساتھ دربار یزید پہنچے تو یزید نے شمر سے کہا کہ یہ قیدی کون ہے تو شمر نے کہا یہ علی بن حسین ہے کہا اگر یہ قیدی علی بن حسین ہے تو یہ جو نوکی نیزہ پسر ہے یہ کون ہے کہا یہ بھی علی بن حسین ہے کہا یہ بھی علی بن حسین یہ بھی علی بن حسین تو مولا سجاد نے اپنے سر کو اٹھا کر کہا تھا سنو اگر پروردگار عالم میرے بابا کو سو بیٹے بھی عطا کرتا تو ان سب کے نام علی ہوتے سبحان اللہ بس پہچان کے لئے کوئی علی اکبر تھے کوئی علی سجاد تھے کوئی علی اکبر تھے کوئی علی ازغر تھے یہ پہچان رکھیں تھی کہ یہ اکبر ہیں یہ علی سجاد ہیں یہ علی ازغر ہیں صحیح امام حسین کو جب جناب رسول خدا دنیا سے رخصت ہوئے تو اب دن رات اپنے نانا کو یاد کرتے تھے اور کیوں نہ کرتے جو بچے اپنے نانا کے سینے پر پل کر جوان ہو رہا تھا زبان محمد مصطفیٰ کو جس نے چوسا تھا کہتے ایک پل چین نہیں آتا تھا کو اٹھ کر رویا کرتے تھے شب کی نمازوں میں نانا کو یاد کرتے تھے ایک مرتبہ امام حسین علی مقام نے خواب میں کیا دیکھا کہ جناب رسول خدا آئے ہیں جب نانا کو دیکھا تو ایک مرتبہ نانا سے لپڑ گئے اور رونے لگے جدائی کا شکوا کیا کہ میں ظاہری آپ کی زیارت سے محروم ہوں تو جناب رسول خدا نے کہا حسین تم میری ظاہری زیارت سے محروم ہو میں خدا کی بارگاہ میں تمہارے لئے دعا کروں گا کہ پروردگار عالم تمہیں ایک ایسا بیٹا عطا کرے جو ہم شکل پیمبر ہو جو رفتار میں گفتار میں لہن میں دہن میں سیرت میں کردار میں آواز میں اپنے نانا کی شبیہ تو امام حسین علی مقام کا شہزاد امی لیلہ سے ہوا تو پروردگار عالم نے شہزاد امی لیلہ کو اور امام حسین علی مقام کو وہ بیٹا عطا کیا جس کے لئے سارا مدینہ منتظر تھا کیونکہ اپنا خواب امام حسین علی مقام سنا ہی چکے تھے کہ بہت جلد خاندان بنی حاشم میں تصویر رسول خدا آنے والی ہے جناب علی اکبر کی ولادت ہوئی اور میں اس ولادت کو اس طرح بیان کر دیتی ہوں جب مرقع کونوں مقام کی رونہ کھوئی جب تصویر قدرت قدرت پر آیاں ہوئی جب مصور قدرت کی قدرت سب نہیں دیکھی جب سنت پروردگار کی خلق نے تعریف کی یعنی جب شہزادہ علی اکبر دنیا میں آئے تو جن و بشر سب ان پر صدقہ ہو گئے علی اکبر کی آئے ایسا لگتا تھا تصویر یوسف دوبارہ آگئی پیر فلق زلیخان کی طرح جوان ہو گیا جو کچھ غیب کے پردے میں تھا وہ سب کچھ آیاں ہو گیا سبحان اللہ علی اکبر کے شبیح پیمبر ہونے تک چہرہ قدرت سب کو دکھایا گیا آواز قدرت آئی یہ پیمبر نمہ یہ رسول نمہ یہ کعبہ نمہ یہ حق نمہ ہے یہ شہید راہ جفاہ ہیں حسین ان کی شہادت پر بہت روئیں گے علی اکبر دنیا میں آئے گہوارہ آسمان پر نور ہو گیا بیت شرف بیت مامور ہو گیا مدینہ کے پہاڑ کوہ تور ہو گئے اور جناب رسول خدا کی جدائی کا قلق جو تھا وہ دور ہو گیا بنی حاشم کے دن عید اور رات شب راتے ہو گئیں سبحان اللہ شہزاد علی اکبر کی ولادت کا دن ایسا تھا جیسے ہفتے میں جمعہ کا دن جیسے باغ میں بہار ہو سبحان اللہ یا سپاہ میں سلطان ہو آپ کے ماہ مبارک شابان کو وہی اہمیت اور منزلت حاصل ہے جو جناب یوسف کو بارہ بھائیوں میں تھی سبحان اللہ علی اکبر کیا پیدا ہوئے زمین پر نور ہو گئی ایسا لگتا تھا زرے زرے کو کوئی خودشید مل گیا زمین اپنی قسمت پر ناز کرتی تھی آسمان رشت کرتا تھا کہ کاش میں زمین ہوتا صحیح ہمشکل مصطفیٰ کی ولادت تھی جناب فضا در پنجتن پر کھڑی تھی کہ پڑوس میں سے کسی عورت نے کہا فضا کیا بات ہے آج بہت خوشی ہے جناب فضا نے کہا کیوں نہ ہو تمہیں معلوم ہے آج حسین کے گھر میں وہ بچہ آیا ہے جو ہو بہو جناب رسول خدا کا ہمشکل ہے اگر کسی کو رسول خدا کی زیارت کرنی ہے تو وہ آئے اور حسین کے اس بیٹے کی زیارت کرے اسی کے ساتھ ناظرین قائم ٹی وی کی سفر ٹرانسمیشن شہزادیوں کے سفر میں ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ناظرین شہزادیوں کے سفر میں ہم جناب بی بی امی لیلہ سلام اللہ علیہ کے اوپر گفتگو کر رہے تھے اور پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے ہم مہپارہ زیدی سے آگے سوال کرتے ہیں کہ جناب بی بی امی لیلہ سلام اللہ علیہ کی مرتبہ اور منزلت کیا تھی شہزادی امی لیلہ سلام اللہ علیہ آپ کی قدر و منزلت ولادت علیہ اکبر سے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ پروگرام جس بی بی کی آغوش میں اس فرزن کو ڈال دے کہ جو اس کے محبوب نبی کی صورت ہو سبحان اللہ کہتے ہیں فرق تھا تو صرف مہر نبوت کا شہزادے کے مہر نبوت نہیں تھی اور بی بی امی لیلہ کی منزلت ایسی ان کا مقام ایسا کہ اس شہزادے کے لیے جس نے پرورش پائی اس ماہ کی آغوش میں کہتے ہیں اگر علی اکبر کربلا میں شہید نہ ہوتے تو آپ امام ہوتے آپ کی تربیت بالکل ایسی تھی کہ اگر آپ زندہ ہوتے تو یقیناً آپ امام ہوتے اور شہزادے امی لیلہ کے بارے میں میں یہی کہوں گی ان کی قدر و منزلت کے بارے میں کہ آپ کے فرزن کو امام حسن مشتبہ کا بیٹا کہا گیا امام حسین کا بیٹا کہا گیا جب ہم آپ کی زیارت پڑھتے ہیں جب ہم کربلا جاتے ہیں تو شہزادے کی زیارت لکھی ہوئی ہے السلام علیکہ یابن الحسن ایوال حسین کہ ہمارا سلام ہو آپ پر اے فرزند حسن آپ پر اور فرزند حسین آپ پر تو یہاں سے شہزادے امی لیلہ کی قدر و منزلت کا پتہ چلتا ہے کہ نگاہِ قدرت میں بی بی کی منزلت ان کا مقام کیا تھا صحیح صحیح اچھا مجھے یہ بتائے گا کہ بی بی کی قربانیاں شہزادے امی لیلہ کی قربانیاں میدانی کربلا میں کیا تھیں شہزادے امی لیلہ کی قربانی زمانہ تا قیامت نہ بھول پائے گا ایسی قربانی بے شک کہ زمین اور آسمان تا قیامت اس قربانی پر گریہ کرتے رہیں گے لیکن حق گریہ نہیں ادا کر سکتے شہزادی کی ایسی قربانی میں یہاں سے بتانا چاہوں گی کہ جب شہزادہ علی اکبر کے ولادت کے بعد امام حسن مشتبہ بی بی کے حجرے میں آئے اور اپنی شہزادے کو ہاتھوں پر اٹھایا تو بی بی امی لیلہ سے کہنی لگے امی لیلہ پروردگارِ عالم نے تمہیں ایسا فرزند عطا کیا ہے جو کسی کو عطا نہیں کیا اس کو چھپا کر رکھنا کہیں کسی کی نظر نہ لگ جائے اس کے بعد امام حسن مشتبہ نے جو ہاتھ میں انگوٹھی پہنی ہوئی تھی جو ان کے بابا مولا علی علیہ السلام نے دی تھی اور ان کو جناب رسول اللہ خدا علیہ السلام نے عطا کی تھی آپ نے وہ انگوٹھی اٹھاری اور شہزادے کے ہاتھ میں رکھ دی تھی تو بچوں کی عادت ہوتی ہے جب بھی کوئی چیز ہاتھ میں آتی ہے تو موں میں لیتے ہیں تو جب شہزادے کے ہاتھ میں رکھی تو شہزادے نے وہ انگوٹھی فورا اپنے دہن مبارک میں رکھ لی یہ منظر دیکھ کر امام حسن نے مشتبہ گریہ کرنے لگے امہ لیلا گھبر آ گئیں آقا بتائیے کہ اس وقت گریہ کا سبب کیا ہے اس وقت رونے کا سبب کیا ہے تو امام حسن نے مشتبہ گریہ کر کر فرمانے لگے امہ لیلا آج جو انگوٹھی علی اکبر نے اپنے دہن مبارک میں اپنے ہاتھ سے رکھی ہے ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب اکبر پیاس کے لیے میدانِ کربلا سے پلٹ کر آئیں گے اور اپنے بابا کے سامنے اپنے پیاس کو اظہار کریں گے تو حسین یہی انگوٹھی علی اکبر کے دہنِ اقدس میں رکھیں گے شہزادی امہ لیلا کی قربانی اس ماہ کی قربانی میرا سوال ہے اپنی سننے والی ہر ماہ سے ہر مہن سے ہر بیٹی سے کیا ہم میں سے کوئی ماں کوئی بہن کوئی بیٹی اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بھائی کو اپنے بیٹے کو شہید ہوتا ہوا دیکھ سکتی ہے یا مرتا ہوا دیکھ سکتی ہے اس ماہ کی قربانی درِ خیمہ پر کھڑی تھی اور آنکھوں کے سامنے سینے پر برچھی کا پھل لگا علی اکبر زین سے زمین پر آئے ماں درِ خیمہ پر کھڑی دیکھ رہی تھی ایسا منظر کہتے ہیں جب گیارہ محرم کی صبح نمدار ہوئی تو تمام شہزادیاں خالتِ اسیری میں کھڑی تھی یہ ہاتھ پس گندن بندے ہوئے تھے اور بیبیوں کے سامنے شہزادوں کے سرطن سے جدہ کر کے انہوں کے نیزہ پر بلند کیے جا رہے تھے اور جب قافلہ چلا اہلِ حرم کا اسیروں کا تو کہتے ہیں گنجے شہیدہ سے جب گزا تو ہر بیبی ایک اکلاش کے پاس بیٹھی تھی اور شہزادی امہ لیلہ لاشِ اکبر کے پاس بیٹھی یہ بین کرتی تھی ہائے اکبر تیری صورت کا بھی پاس و لحاظ نہ رکھا اس امت نے خدا اس امت کے اوپر اپنی لانت کرے اور جب بیبی بے مکنہ و چادر حالتِ اسیری میں کوفے کے بازار میں داخلی اکثر ذاکرین یہ روایت پڑھتے ہیں کہ جب بیبی آئی ہیں بازارِ کوفہ اور نوکِ نیزہ پر شہیدوں کے سر بلند تھے تو اس مجمع میں سے جو اسیروں کو دیکھنے کے لئے جمع ہوا تھا ایک عورت نے شہزادے کو دیکھ کر کہا کہ چاند جیسا چہرہ ہے کس قدر خوبصورت جوان ہے اس کے مرنے سے اس کی ماں مر گئی ہوگی تو شہزادی امہ لیلہ نے اس عورت کو مخاطب کر کے کہا ایسے نہ کہو یہ میرا بیٹا علی اکبر ہے اس کی ماں میں ہوں اور خدا مجھے اکبر جیسے سو بیٹے بھی عطا کرتا تو میں اپنے والی حسین پر قرمان کر دیتی اور کس طرح اس ماں نے اپنے بچے کو نوکِ نیزہ پر دیکھا ہوگا اور اسی حالت میں دربارِ یزید پہنچیں جب دربارِ یزید آئیں شہزادی امہ لیلہ شہیدوں کے سروں کے ساتھ تو جب یزید کی نگاہ پڑھی سر علی اکبر پر تو ایک مرتبہ شمر سے مخاطب ہو کر کہنے لگا اتنا حسین و جمیل فرزند لِللہ مجھے حیرت ہے کہ حسین نے کیسے اس کو میدانِ جنگ کی اجازت دی تو اس پر جو لشکر کا سردار تھا کہنے لگا بے شک ہم نے دیکھا جب یہ شہزادہ درِ خیمہ سے نکلنا چاہتا تھا تو اس کی ماں بہنیں اس کا دامن پکڑ لیتی تھیں اس کو ہرگز درِ خیمہ سے باہر آنے نہ دیتی تھی لیکن حسین کو ہم نے دیکھا کہ کس صبر کے ساتھ کس شکر کے ساتھ انہوں نے اپنے شہزادے کو جنگ کے لیے بھیجا اپنے ہاتھوں سے سجا کر بھیجا یہ وہ ماں ہے امی لیلہ کربلا کی کہ جب لاشِ اکبر ایمان مخسین آلی مقام خیمے میں لے کر آئے جنابِ فضا نے جا کر پیغام دیا کہ بی بی آج آئیے لاشِ اکبر خیمے میں آ چکی ہے تو کیا دیکھا امی لیلہ کی پیشانی سجدہِ خدا میں تھی کہ پالنے والے میں تیری بارگاہ میں شکر گزار ہوں کہ تُو نے امی لیلہ کی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا حلالانت اللہ علی القوم الزالمین آزار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں آزار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو